نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہتا ہے گر سویا رہو تو خواب کا منظر مہتا ہے قدم سرکار نے چودو سو سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک حیرہ کے گار کا پتھر مہتا ہے مگر اب تک حیرہ کے گار کا پتھر مہتا ہے حضرات مہترم ابھی آپ خطیب اہل سنت جناب حضرت مولانا قبر الدین صاحب سے بہترین خطاب سامات کر رہے تھے دعا کریں رب قدیر کی بارگاہ میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں غازی ملت حضرت علامہ و مولانا گلام رسول بلیابی صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان کے خطاب ہونے کے بعد فوراں بچوں کی دستار بندی اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں شاہن شاہی ترنم بلبلے باگے مدینہ جناب صحراب قادری صاحب تشریف فرما ہے ایک شیر سن لیں ان کے بعد فوراں آپ صحراب قادری سے ملاقات کریں گے ایک مرتبہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ آس وہ سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی آس وہ سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی مصطفیٰ کی یاد مجھ کو جب سے پیاری ہو گئی آس وہ سے دوستی زخموں سے یاری ہو گئی مصطفیٰ کی یاد مجھ کو جب سے پیاری ہو گئی مالک جنت کیا اللہ نے سرکار کو مالک جنت کیا اللہ نے سرکار کو ہم ہوئے سرکار کے جنت ہماری ہو گئی ہم ہوئے سرکار کے جنت ہماری ہو گئی اب آئیے حضرات بغیر کسی تاخیر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے خان کاہ شیروسخن کا سجادہ نشین طریقت و اردو عدب کا خلیفہ سلسلائی ترنم کا پیرو مرشد آواز و انداز کا گمبدو منار شاہنشاہ ترنم دلبلے باگ مدینہ شاعری اہل سنت جناب سہرہ قادری آپ کے سماعتوں کے حوالے آئیے حضرات آنے والے شاعر کا استقبال والکم نارئی تکبیر کے جھنکار سے کر لیں نارئی تکبیر اور ذرا محبت سے نارئی تکبیر نارئی سالت مسلکِ آلہ حضرت مدینہ العلم کانفرنس جشنِ دستار بندی نارئی تکبیر نارئی سالت دل کا دیا جلا کے ہواوں میں رکھ دیا ایک چاند نفرتوں کے اندھیروں میں رکھ دیا دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے یہ فن خدا نے ان کی اداوں میں رکھ دیا جلیتا ہے